ہیلو دوستو نمستے میں ہوں سنیتا وائرل ریسپی چیک چینل میں آپ کا سواگت ہے آز میں آپ کے لئے لے کر آئیوں ربڑی دار کریمی دار بلکل سوفٹ آئس کریم جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے صرف تیت چیزوں سے یہ آئس کریم بن کر تیار ہو جاتی ہے آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک موٹے تلے کی گڑائی لیں گے گینز کو اون کر دیں گے اور اس میں ایک لٹر فریش گائے کا دودھ ڈالیں گے بلکل فریش کچھا دودھ ہم آئس کریم بنانے کے لئے لیں گے ایک لٹر دودھ کو ہم پورا ہی ڈال لیں گے اب دودھ کو گرم ہونے دیں گے اور دودھ کو ایک اوبال آنے تک پکائیں گے دودھ میں اچھا سا اوبال آ گیا ہے اب ہم گینز کی دھیمی آنچ کر کے آئیس دودھ کو آدھا کلو رہنے تک پکائیں گے کیونکہ ہمیں آئس کریم ربڑی دار اور ملائی دار چاہیے اس لئے ہم اسے دھیمی آنچ پر لگ بگ دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ میں یہ بلکل آدھا ہو جائے گا ایک ٹوری میں ہم تھوڑا سا دودھ گرم کیا ہوا نکال لیں گے اور دودھ کو تھوڑا سا ہم ٹھنڈا کر لیں گے دودھ کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اب ہم اس میں ملک دو چمچے ملک پاودر ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے ملک پاودر کو ملا کر ہمیں ایک بار ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے دودھ کو پکتے ہوئے لگ بگ ساتھ آٹھا منٹ ہو گئے ہیں دودھ کافی گھڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں دودھ کافی کم ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ملک پاودر ملایا تھا وہ ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ دودھ تھوڑا سا زیادہ جلدی گھڑا ہو جائے گا اور آئس کریم ہماری سوفٹ اور اچھی بنیں گی اب ہم اسے چلاتے ہوئے چار پانچ منٹ تک اور پکائیں گے چار پانچ منٹ بعد دودھ ہمارا کافی گھڑا ہو چکا ہے اس اسٹیز پر اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنے انسار کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر چھوٹی آدھی کٹوری چینی ڈال رہے ہوں کیونکہ دودھ کی ربڑی بنے گی تو وہ میٹ ہی بنے گی اس لئے ہم اس میں آدھی کٹوری ہی چینی ڈالیں گے آپ اپنے انسار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اسے چینی گھلنے تک اور پکائیں گے اب دودھ میں ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے میں نے یہاں پر بادام اور ناریل دونوں کو اچھے سے باریک کاٹ کر لیا ہے اب اسے چلاتے ہوئے ہمیں ایک دو منٹ تک اور پکانا ہے ہماری ٹیسٹی سی ربڑی بن کر تیار ہو جائے گی زیادہ گاڑی نہیں کریں گے کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ اور گاڑی ہو جائے گی دیکھیں ہمارا دودھ کافی گاڑا ہو چکا ہے اب اس سٹیس پر ہم گیلز کو بند کر دیں گے اور اس دودھ کو ٹھنڈا کر لیں گے یہ دودھ بالکل آدھا رہ چکا ہے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اب ہم ایک کٹورہ یا کوئی بھی باؤ لیجے جس میں آپ آئس کریم جمانا چاہتے ہیں اس پر ہم نیچے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ لگا دیں گے یہاں پر بادام اور میں نے ناریل یہ ہے اب ہم نے جو ربڑی بنائی تھی وہ ایک ساتھ ہم ساری ربڑی اس کے اندر ڈال دیں گے ربڑی ہماری کافی گاڑی ہے اس طرح کی ربڑی سے ہماری آئس کریم تھوڑی سی کریمی اور سوفٹی بن کر تیار ہوگی اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈرائی فروٹ اور لگا دیں گے اب ہم آئس کریم کو ساتھ آٹھ گھنٹے کے لیے فریجر میں رکھ دیں گے جسے یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی تو آئس کریم ہماری بن کر تیار ہے دیکھیں یہ دیکھنے میں کتنی سندر لگ رہی ہے اب ہم ایک باؤل میں پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا اس کو ایسے کر دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ آئس کریم نکالنے میں آسانی ہوگی اس طرح سے یہ نکل جائے گی دیکھیں یہ ہلنے لگیا اب یہ نکل جائے گی ایک پلیٹ لیں گے اور اس کے اوپر ہم آئس کریم کو الٹا رکھ دیں گے الٹا رکھنے کے بعد یہ نکل جائے گی اب ہم آئس کریم کو کٹ کریں گے آپ اپنے نساری سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ بالکل سوفٹ اور کریمی بن کر تیار ہوئی ہے دیکھیں یہ کتنی تکنے میں کتنی سوفٹ اور کریمی لگ رہی ہے آپ بڑی آسانی سے ربڑی سے دودھ سے ربڑی اور ملائی دارہ آئس کریم گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ بالکل ہی بجارہ جیسی بنی ہے اس طرح ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کے بڑے پیس بھی کر سکتے ہیں ایک دم ٹیکسچر کریمی اور سوفٹ آئس کریم بن کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری آئس کریم کریمی اور سوفٹ آئس کریم بن کر تیار ہو گئی ہے بارش کے موسم میں بھی کبھی کبھی آئس کریم کھانے کا من کرتا ہے اس لئے آپ اسے بہت ہی کم چیزوں سے گھر پر بنا کر ٹیسٹ اسی سوفٹ بالکل بجار جیسی آئس کریم بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ ریسیپی آپ کو کسی لگی مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو